سوہ اسلام علیکم تو آج میں آپ کے پاس ایک ایسی چٹنی کی ریسپی لے کے لائی ہوں جس کو آپ پکوڑوں سموسوں دھئی بھلے چنہ چاٹ ایون کے ہر سالن کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ ہر چیز میں ہی بہت مزیکی لگتی ہے یہ ریسٹورنٹس میں آپ کو اکثر اوقات بہت ہی ایکسپینسیف پودینہ رائتہ ملتا ہے تو آپ اس کو بہت سانی اس چٹنی کی مدد سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ جھٹ پٹ سے بن جائے گی سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو جتنا نیچر رکھیں اتنا ہی اچھا ہے تو میں اپنی گھر پہ ہی میں نے اپنی کیاری میں پودینہ لگایا ہوئے تو میں وہیں سے اسے لے لوں گی اس کے بیسنگ تین انگریڈینٹس ہے پودینہ، ٹماٹر اور سپائسز کے لیے آپ اس میں ہڈی مٹچر ڈالیں گے نیکسٹ اس میں ہم میں ٹیسٹ میکنگ کے لیے ڈال رہی ہوں اناردانہ یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک بن جائے گی دن ہم اپنے جو باہر سے ہم پودینہ لے کے آئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پتوں کو علیدہ اور ٹینیوں کو علیدہ کر لیں گے آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے پتے علیدہ علیدہ کر لیں ٹینیاں اگر موں میں آئے تو یہ مزے کی نہیں لگتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے کیونکہ یہ باہر سے آئی ہے تو اس میں کافی مٹی تھی تو اس کو آپ اچھے طریقے سے واش کریں دن ہم اپنے ٹماتروں کو بہت چھوٹے سلائس نہیں بس چھوٹے چھوٹی سلائس اس میں ہم کارٹ لیں گے میرے چٹنی کی خاص بات یہ ہے کہ میں اپنی چٹنی میں کبھی بھی پانی یوز نہیں کرتی یہ ٹماتر کے پانی میں ہی بھن جاتی ہے اگر اس میں آپ پانی سپریٹ یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی چٹنی بہت پتلی بنتی ہے وہ مزے کی نہیں لگتی اب ہم اپنے اناردانے کو بھی واش کر لیں گے سب سے پہلے اس میں واش اناردانہ ڈالا ہے میں نے گرینڈر میں اور اس میں میں اپنے ٹماتر اور ہری میرچیں ڈال رہی ہوں اب میں انہی تین چیزوں کو ٹماتر ہری میرچ اور اناردانے کو سب سے پہلے گرینڈ کر لوں گی تاکہ ٹماتر اپنا پانی چھوڑ دے بار میں جب میں اپنا پودی نہ ڈالوں تو مجھے اس کو بنانے میں مشکل نہ ہو اس کے بعد میں اس میں ڈالنے والی ہوں نمک حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا پودینہ اس میں ڈال لیں گے پودینہ ڈال لیں کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے یاد رہے کہ اس میں بار بار میں بتا رہی ہوں کہ پانی بلکل نہیں ڈالنا پانی ڈالنے سے یہ پتلی ہو جائے گی اگر آپ کا گرینڈر کرتے ہوئے یہ گرینڈ صحیح نہیں ہو پا رہی تو آپ اس کو ایک دفعہ سپون سے پریس کر لیں اندر کی طرف تاکہ یہ آرام سے گرینڈ ہو جائے اب یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اچھے طریقے سے گرینڈ ہونا شروع ہو چکی ہے اور آلموسٹری بن کے بلکل بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی لذیذ بن گئی ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈی شاؤٹ کر لیں گے اور جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چٹنی بن کے تیار ہے اور یہ بہت ہی گاڑی اور بہت ہی لذیذ بنی ہے آپ اس کو اپنے افتاری کے کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو یہ بہت پسند آئے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب